میں اس وقت مٹھٹوانا اسٹیشن پر موجود ہوں اور آج آپ کو انٹروز سناؤں گا علی شان بھائی کا مٹھٹوانا اسٹیشن پر بجلی کے بارے میں کہ بجلی کی کیا صورتحال یہاں پر چل رہی ہے اس وقت اور کون سے حکومت اچھی ہے تو علی شان بھائی اسلام علیکم علی شان بھائی بتائیں کہ بجلی کے بارے میں کہ کون سے حکومت اچھی جا رہی ہے اور آپ کو بجلی سے کیا فیدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے بجلی کے بارے میں حکومت نون لی کی مرکار میں ٹھیک تھی نون حکومت کی ٹھیک تھی کیونکہ انہوں نے زیادہ تام نہیں کہا انہوں نے بہت مہنگی کیا بجلی اور دوسرا یہ ٹریپ وغیرہ یہ گریٹر ان کے خراب ہو جاتے ہیں آجی کچھ میں سب مسئلہ مسئلہ علی شان بھائی مشرف کا بھی سات سال کا دور گزرا ہے مشرف کی دور میں بجلی کس طرح تھی بہتر تھی بہتر مشرف نے تو تھب غریب عمام تک بجلی پہنچائی ہے مطلب گاؤں گاؤں کوئی ہے کہ گھر جتنی بھی دور تہودر بھی بجلی پہنچ دی ہے اور اس کے بعد پانچ سال نواز شریف نے گزارے ہیں اس میں بجلی کی کیا روٹین تھی آپ کو نواز شریف کو پانچ سال بہترین گزرے ہیں اچھے گزرے ہیں ابھی تین سال اس حکومت کو ہو چکے ہیں اس حکومت کو آپ بتائیں کہ اس حکومت کی جو کر کر دی ہے مشرف سے بہتر ہے یا نواز شریف سے بہتر ہے نہیں نہیں ان کی بہتر نہیں یہ بہت منیجمنٹ کے لحاظ سے بہت حکومت خلاف رہی ہے بہت امیدی تھے ہماری اس پر لیکن انہوں نے ہمیں بہت مجوز کیا کوئی اس کی کر کر دی نہیں ہے مطلب ہر چیز کوئی نہیں کہ قابو بھی نہیں ہے یعنی کہ آپ کا مطلب ہے کہ اس حکومت کو بجلی پر زیادہ سے زیادہ زور دینا چاہیے اور بجلی کو بجلی کی کار کردگی اچھی دینی ہونی چاہیے بلکہ بجلی کے بارے میں ان کے بہت پوزیشن بہت مربانی علی شان بھائی انٹرویو دینے کا شکریہ ناظرین جس طرح آپ نے سنا ہے کہ اس حکومت کی کار کردگی اچھی نہیں ہے اس حکومت کو بجلی پر بہت زیادہ زور دینی کی ضرورت ہے تینکیو ویری مچ راب راکھا